احرام مصر یا پائرامیڈز آف گیزہ یہ اس دنیا میں موجود ایسی عمارتیں ایسے سٹرکچرز ہیں جن کی مسٹری جن کی پورا سراریت ہم انسانوں کے بیچ میں پچھلے چار ہزار پانچ سو سال سے جون کی تون موجود ہیں ان ویلڈنگز میں خاص قسم کا پتھر استعمال کیا گیا ہے جو کہ بلوکز کی شیپ میں ہے اور ہر بلوک کا وزن ٹنز میں ہے ان سٹرکچرز کے اندر کئی ایسے سیکرٹ چیمبرز ہیں جن کو ابھی تک انسان دریافت ہی نہیں کر سکا آپ حیران ہوں گے دوستو کہ پہلا سیکرٹ چیمبر جو کہ پائرامیڈز کے اندر انسانوں کے سامنے آیا اس سیکرٹ چیمبر کو کسی انسان نے نہیں بلکہ ایک جانور نے دریافت کیا تھا اس سیکرٹ چیمبر کے اندر جب کیمرے کا لینز گیا تو آج کے انسان نے ایک ایسا منظر دیکھا کہ جو پچھلے چار ہزار پانچ سو سال سے کسی انسان نے نہیں دیکھا تھا آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے لے کر آئیں گے احرام مصر یا پائرامیڈز آف گیزا سے ریلیٹڈ انتہائی مسٹریریس انتہائی اننون انتہائی انٹرسٹنگ فیکٹس جو اس سے پہلے آپ لوگوں کے علم میں نہیں تھے یہ ویڈیو بہت مزیدار ہونے والی ہے سو اسے انڈ تک کمپلیٹ ضرور دیکھئے گا ایجیپٹ یا مصر کی سرزمین کے اوپر ٹوٹل ون تھرٹی ایڈ پائرامیڈز کھڑے ہیں ہزاروں سال پرانے یہ پائرامیڈز موسموں کی مار بھی کھا چکے ہیں کئی زلزلے یا ارتھکویکس تک سہ چکے ہیں لیکن آپ حیران ہوں گے کہ نہ تو موسموں کے بدلنے سے اور نہ ہی ایون زلزلوں کے آنے سے ان پائرامیڈز کو کسی بھی قسم کا کوئی نقصان پہنچا ان تمام پائرامیڈز میں سب سے اونچا اور سب سے بڑا ہے دہ گریٹ پائرامیڈ آف گیزا اس پائرامیڈ کی بیس ترٹین اکرز کے اوپر پھیلی ہوئی ہے ایک اندازہ یہ ہے کہ اس پائرامیڈ کو بنانے میں تقریباً تئیس لاکھ کے قریب خاص پتھر کے بنے ہوئے بڑے بڑے بلوکس کا استعمال کیا گیا ان بلوکس میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جن کو آن ایوریج وزن ہے پچاس ٹن اس پائرامیڈ کے ویٹ کے حوالے سے یہ اندازہ ہے کہ اس کا ٹوٹل وزن یا ٹوٹل ویٹ ہے ساٹھ لاکھ ٹن اب یہاں پر آتا ہے وہ سب سے بڑا سوال جو کہ پائرامیڈ سے ریلیٹڈ ہر فورم کی اوپر ریز کیا جاتا ہے وہ سوال یہ ہے کہ آخر اتنی پریسیجن کے ساتھ یہ پائرامیڈ آج سے چار ہزار پانسو سال پرانے زمانے کے انسان نے کیسے تیار کیے مارڈرن ڈے ٹیکنالوجی کی ایبسنس میں اس وقت کے انسان کے پاس ایسی عمارتیں بنانے کی یہ ٹیکنیکل سوفیسٹیکیشن کہاں سے آئی پچاس ٹن وزنی پتھر کے ایک بلوک کو انتہائی پریسیجن کے ساتھ سکوئر شیپ کے اندر کاٹا گیا اور پھر اسی پچاس ٹن وزنی پتھر کو بغیر کسی کرین کی مدد سے پائرامیڈ کی ٹاپ تک بھی پہنچایا گیا آخر کیسے؟ پائرامیڈ کی ہر سائیڈ کو 51.5 ڈگری کی انگل کی اوپر پریسائسلی سیٹ بھی کیا گیا اس پائرامیڈ کی نورت، ساؤت، ایسٹ، ویسٹ سائیڈز کو کس طرح سے میر کیا گیا اب ذرا سنیے ان سارے معاملات کی تفصیلات آرکیولوجسٹ کا ماننا یہ ہے کہ پائرامیڈز کی تیاری سے پہلے یہاں پر بسنے والے انسانوں میں موجود انجینئرز نے پہلے وہ زمین ڈھونڈی کہ جو اتنی ٹھوس تھی کہ لاکھوں ٹنز کا وزن آرام سے برداشت کر سکے اس کے بعد انہیں انجینئرز نے پولر سٹارز کی مدد سے پائرامیڈز کی نورت، ساؤت، ایسٹ اور ویسٹ ڈیریکشنز کو ڈیفائن کیا آپ حیران ہوں گے کہ یہ ڈیریکشنز سیٹ کی گئی ہیں زیرو پرسنٹ ایرر کے ساتھ بغیر کسی کمپس کی مدد سے اس کے بعد تیرہ اکڑ کی زمین کو بلکل پلین بلکل ہی لیول کر دیا گیا یہ لیول مینٹین کیا گیا تھرٹین ایکرز پر موجود اس زمین کے چاروں سائٹس کی اوپر پانی رکھ کر جو زمین کا حصہ پانی کے ساتھ لیول پر نہیں آتا تھا اسے چھینی اور ہتھوڑوں کی مدد سے دوبارہ لیول کیا جاتا تھا اس کے علاوہ اس بیسک ٹول کا بھی استعمال کیا جاتا تھا جس کو زمین کی اوپر رکھ کر زمین کس حد تک لیول ہے اس کا اندازہ لگا لیا جاتا تھا دھاگار اسے جڑا ہوا پتھر اگر بلکل سینٹر میں رہتا تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر زمین بلکل ہموار ہے ایک لیول کے اوپر ہے پائرمیڈ کی کنسٹرکشن میں استعمال ہونے والے پتھر کے بنے ہوئے بڑے بڑے بلوکس کو ایک لکڑی کے بنے ہوئے ہتھوڑے اور ایک چھینی کی مدد سے نہ صرف توڑا جاتا بلکہ پریسائسلی اس سکوئر شیپڈ بلوک کی شکل بھی دی جاتی جو پائرمیڈ کی کنسٹرکشن میں استعمال ہونا تھا یہ بڑے بڑے بلوکس جس خاص پتھر کے بنے ہوئے ہیں اس پتھر کو آج ہم کہتے ہیں لائم سٹون ان پتھروں کی تراش خراش کے لیے جو چھیننی استعمال کی جاتی تھی وہ بیسیکلی کوپر اور آرسینے کے مکسچر سے تیار کی جاتی تھی لائم سٹون پتھر کو توڑنے اور اس کی تراش خراش کے بعد بننے والے سکوئر شیپڈ بلوکس یہ تورہ نام کے ایک شہر میں تیار کیے جاتے تھے اور یہ شہر کنسٹرکشن سائٹ یعنی کہ گیزہ سے دو سو پچاس کلومیٹر دور تھا اب سوال یہ ہے کہ لائم سٹون کے بنے ہوئے ان بڑے بڑے بلوکس کو جن میں سے کئی بلوکس کا وزن کئی ٹانز میں تھا ان کو تورہ سے گیزہ تک ٹریول کیسے کروایا گیا ان پتھروں کو تورہ اور گیزہ کے درمیان ٹریول کروایا گیا ایک دریا کے تھو دریا میں بڑی بڑی کشتیاں ان پتھروں کو لے کر تورہ سے گیزہ کی طرف ٹریول کیا کرتی تھیں یہ سارا کام کنسٹرکشن ورکرز اپنے ہاتھوں سے کیا کرتے تھے اب سننے میں یہ سارا کام کافی زیادہ آسان لگتا ہے لیکن ایسا بلکل نہیں تھا یہ کتنا مشکل کام ہے اس کا اندازہ اس ایک آئیڈیا سے لگا لیجئے کہ آرکیالوجسٹ کا ماننا یہ ہے کہ بلکس کو ٹریول کرواتے ہوئے ہر بلک کے ساتھ تقریباً پانچ سو مزدور وابستہ تھے آرکیالوجسٹ کا یہ بھی ماننا ہے کہ لائم سٹون کے بنے ہوئے یہ بڑے بڑے بلکس یا تو سپائرل شیپ میں پائرامیڈز کی ٹاپ تک ٹریول کروایا گیا ہے یا پھر زگ زیک شیپ میں یہ بات بھی تیہ ہے کہ ہر ایک بلک کو مزدوروں کی ایک پوری آرمی انہی دونوں طریقوں سے پائرامیڈز کی کنسٹرکشن کے دوران پائرامیڈز کے ٹاپ تک پہنچایا کرتی تھی ان پائرامیڈز کے اندر کئی کمپارٹمنٹس ہیں ان کمپارٹمنٹس تک پہنچنے کے کئی راستے ہیں چھوٹے بڑے سائز کی کئی سرنگے ہیں اور سب سے حران کن بات یہ کہ ان کمپارٹمنٹس کے اندر جو پتھر استعمال کیا گیا ہے وہ لائم سٹون نہیں ہے وہ پتھر ہے گری نائٹ ہیرے کے بعد اس دنیا میں موجود دوسرا سب سے زیادہ سخت اور مضبوط ترین پتھر آج کے موڈرن دور میں بھی اگر آپ کے پاس بڑے بڑے گرائنڈرز نہیں ہیں تو آپ گری نائٹ جیسے پتھر کو کاٹنے کا سوچ بھی نہیں سکتے جبکہ یہاں آج سے چار ہزار پانچ سو سال پہلے کے انسان نے گری نائٹ جیسے پتھر کو نہ صرف پریسائسلی کاٹا بلکہ اسی پریسین کے ساتھ اسی گری نائٹ کے پتھر کو ایک پراپر شیپ بڑے ڈالی اس دور کے انسان نے یہ کیسے کیا اس کے بارے میں آج کے دن تک آرکیالوجسٹ کے پاس کوئی ٹھوس جواب موجود نہیں ہے ایک اندازہ یہ ہے کہ اس وقت کے انسان نے گری نائٹ کے پتھر کو ایک ایسے آرے سے کٹا کہ جس کے دانت ہی نہیں تھے اس کاس قسم کے آرے کی دونوں سائٹس کی اوپر یا تو وزن کو ڈال دیا جاتا یا پھر وزن کو لٹکا کر اس آرے کو گری نائٹ کے پتھر کی اوپر چلایا جاتا گری نائٹ کے پتھر کو اس طرح سے کٹتے ہوئے بیچ میں بجری کا بھی استعمال کیا جاتا تھا یہ سال تھا 1879 یعنی کہ آج سے ڈیڑھ سو برس پہلے پائرامیڈز آف گیزہ کے قریب سے ایک شخص گزر رہا تھا کہ جب اچانک سے اس کے سامنے ایک جیکل یا گیدڑ آ گیا اس آدمی نے گیدڑ کی طرف پتھر پھینکا تو گیدڑ بھاگتا ہوا پائرامیڈ میں بنے ہوئے ایک چھوٹے سے سراخ میں گھس گیا اس آدمی کا بھی تجسس بڑھا اور وہ بھی اس گیدڑ کے پیچھے اسی سراخ میں گھستا چلا گیا یہ چھوٹا سا سفر ختم ہوا تو یہ شخص پائرامیڈ کے اندر موجود ایک سیکرٹ چیمبر کے اندران پہنچا اس سیکرٹ چیمبر کی دیواروں کے اوپر عجیب و غریب قسم کی زبان میں کچھ لکھا ہوا تھا یہ وہ دن تھا جب پوری دنیا کو اس بات کا علم ہوا کہ پائرامیڈز کے اندر سیکرٹ چیمبر بھی موجود ہیں پچھلے ڈیڑھ سو سال سے آج کے دن تک انہی سیکرٹ چیمبر کے اوپر ریسرچ جاری اس ساری ہے اس سیکرٹ چیمبر کو نام دیا گیا کنگز چیمبر یہ سیکرٹ چیمبر ہر سائٹ سے بند تھا اس کا کوئی دروازہ نہیں تھا اس میں انٹرنس کا کوئی اور زریعہ نہیں تھا اس کے اندر ون پیس گری نائٹ کا بنا ہوا ایک تابوت بھی موجود تھا اور سوال یہ اٹھ رہا تھا کہ یہ ون پیس گری نائٹ سے بنا ہوا تابوت اس سیکرٹ چیمبر کے اندر کیسے لیا گیا کیا یہ تابوت اس چھوٹے سے سراخ کے تھروں لیا گیا جس سراخ کے تھروں وہ شخص اس چیمبر میں انٹر ہوا جس نے اس چیمبر کو دنیا میں سب سے پہلے دریافت کیا گیزہ کے اندر موجود پائرامیڈز میں سب سے بڑے گریٹ پائرامیڈ آف گیزہ کے اندر اب تک دو سیکرٹ چیمبر کو دریافت کیا جا چکا ہے ایک سیکرٹ چیمبر کو نام دیا گیا ہے کنگز چیمبر جبکہ دوسرے کو کوینز چیمبر کنگز چیمبر کے اندر جب آرکیولوجس سب سے پہلے داخل ہوئے تو انہیں سب سے پہلے یہی گری نائٹ کا بنا ہوا سنگل پیس تابوت نظر آیا یہ تابوت اندر سے خالی تھا آرکیولوجس کا یہ ماننا ہے کہ گری نائٹ کا بنا ہوا یہ تابوت اس سراخ کے تھروں اس چیمبر کے اندر نہیں لایا گیا اس سراخ کے اندر سے تو ایک انسان بمشکل گزر سکتا ہے یہ بڑے سائز کا تابوت کیسے گزر سکتا تھا آرکیولوجس یہ کہتے ہیں کہ جب اس سیکرٹ چیمبر کو تعمیر کیا جا رہا تھا اسی وقت گری نائٹ کا بنا ہوا یہ تابوت اس چیمبر کے اندر لایا گیا اس کے بعد اس چیمبر کو تعمیر کر کے مکمل طور پر سیل کر دیا گیا اور وہ واحد ایک سراخ چھوڑ دیا گیا جو اس چیمبر کے اندر داخل ہونے کا واحد راستہ ہے اب ایک تھیوری تو یہ ہے کہ پائرمیٹس کو بنانے کے لیے سلیوز یا غلاموں کا استعمال کیا گیا لیکن ایک تھیوری یہ بھی ہے کہ پائرمیٹس کو کسی بھی سلیو یا غلام نے نہیں بلکہ لوکل ایجپشنز نے ہی تعمیر کیا کچھ ایکسپرٹس کا یہ ماننا ہے کہ جن لوگوں نے پائرمیٹس کی تیاری میں حصہ لیا ان لوگوں کو پروپر میڈیکل ٹریٹمنٹ بھی دی جاتی تھی اس جگہ سے ملنے والی انسانی ہڈیوں کی اوپر جب ریسرچ کی گئی تو یہ بات پتا چلی کہ پائرمیٹس کی تعمیر میں جن مزدوروں نے حصہ لیا کچھ مزدوروں کی ہڈیوں میں آپ کو جوڑ بھی لگا ہوا نظر آتا ہے تو کچھ کی پروپر سرجری ہونے کے ثبوت بھی ملے ہیں آپ پرانے وقتوں میں غلاموں کو اس طرح کی میڈیکل ٹریٹمنٹ نہیں دی جاتی تھی ہسٹری ہمیں یہ بات بھی بتاتی ہے کہ پائرمیٹس کی کنسٹرکشن کے دوران ایک ہی وقت میں تقریباً ایک لاکھ مزدوروں کی مدد لی جاتی تھی اگر آپ پائرمیٹس آف گیزہ کی کوئی ایریل فٹیج دیکھیں تو آپ حیران ہوں گے کہ یہ تینوں پائرمیٹس ایک دوسرے کے ساتھ الائن نہیں ہیں وہ پائرمیٹس کے جن کی کنسٹرکشن میں چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی چیز ہر طرح سے پریسائس ہے وہ پائرمیٹس آپس میں الائن کیوں نہیں ہیں ان تینوں پائرمیٹس کی پوزیشن ایک دوسرے کے ساتھ میچ کیوں نہیں کر رہی یہ وہ سوال ہے جس نے آرکیولوجسٹ کو ایک طبیل عرصے تک الجھائے رکھا ایک طبیل عرصے تک یہی سمجھا جاتا تھا کہ یہ صرف اور صرف ایک کوئنسیڈنس ہے لیکن پھر اس الجھے ہوئے سوال کا جواب ہم سب کے سامنے لے کر آیا روبرٹ بابال روبرٹ نے یہ کوڈ کریک کیا اور دنیا کو یہ بتایا کہ ان تینوں پائرمیٹس کی کنسٹرکشن جو ایک دوسرے سے الائنمنٹ میں نہیں ہے وہ کوئی کوئنسیڈنس نہیں ہے یہ تینوں پائرمیٹس ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ خاص جگہوں کی اوپر خاص پلان کے ساتھ کھڑے کیے گئے تھے انشٹ ایجپشنز یا قدیم مصری ستاروں کو بہت زیادہ مانا کرتے تھے یہ تینوں پائرمیٹس اورینز بیلٹ میں موجود تین ستاروں کی پوزیشن کے ساتھ مکمل طور پر الائن کر کے کھڑے کیے گئے تھے اورینز بیلٹ میں موجود تین ستاروں میں دو ستارے بڑے سائز کے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ موجود ہیں جبکہ تیسرا ستارہ پہلے دو ستاروں کی نسبت نہ صرف سائز میں چھوٹا ہے بلکہ پہلے دو ستاروں سے تھوڑا سا فاصلے کے اوپر موجود ہوتا ہے اورینز بیلٹ کے ان تین ستاروں کے اسی خاص پیٹرن کو پائرمیٹس آف گیزہ کی کنسٹرکشن کے دوران فالو کیا گیا انیس سو اسی میں پائرمیٹس کی اوپر ایک خاص قسم کی ایکس ریز کو تھرو کیا گیا تو ہم انسانوں کو یہ بات بھی پتا چلی کہ کنگز چیمبر اور کوینز چیمبر کے علاوہ پائرمیٹس کی ٹاپ کی اوپر ایک تیسرا سیکرٹ چیمبر بھی موجود ہے اس سیکرٹ چیمبر تک پہنچنے کے لیے خاص قسم کا روبوٹک کیمرہ تیار کروایا گیا نائنٹین نائنٹی تھری میں اس روبوٹک کیمرہ کو سیکرٹ چیمبر کی تلاش کے لیے ایک چھوٹی سی سرنگ کے اندر داخل کیا گیا اس کیمرے نے سرنگ میں دو سو فٹ کا فاصلہ تیہ کیا تو اس کے سامنے پتھر کا ایک سلاب آ گیا اس سلاب کی اوپر کوپر کے دو ہینڈل بھی لگے ہوئے تھے اب ایکسپرٹس اس لیب کے پار دیکھنا چاہتے تھے لہٰذا انہوں نے ایک نیا روبوٹ تیار کیا اس چھوٹے سے سائز کے روبوٹ میں نہ صرف کیمرہ لگا ہوا تھا بلکہ ایک چھوٹے سائز کی ڈریل مشین بھی اس ڈریل مشین کی مدد سے اس لیب کے اندر ایک چھوٹا سا سراخ کیا گیا اور اس سراخ کے اندر اسی روبوٹ کے اندر لگا ہوا کیمرہ داخل کر دیا گیا اندر کا منظر کچھ یوں تھا کہ اس لیب کے بعد آگے پتھر کی بنی ہوئی ایک دوسری سلیب موجود تھی لیکن جب اس کیمرے کا رکھ پائرامیڈ میں نیچے کی طرف یعنی کہ زمین کی طرف کیا گیا تو پھر منظر ہی کچھ اور تھا یہاں پر زمین کے اوپر لال رنگ سے کچھ عجیب و غریب قسم کے الفابیٹس لکھے گئے تھے یہ الفابیٹس آج سے چار ہزار پانسو سال پہلے اس وقت لکھے گئے تھے جب اس چیمبر کو سیل کیا جا رہا تھا ایکسپرٹس کو اس بات پر یقین ہے کہ پتھر کی بنی ہوئی وہ دوسری سلیب کے جس کے پار وہ ابھی تک نہیں جا سکے اس پتھر کی سلیب کے دوسری طرف کوئی نہ کوئی سیکرٹ چیمبر ضرور موجود ہے اور اس سیکرٹ چیمبر کے اندر کئی ایسے راز پوشیدہ ہیں جو ہم انسانوں کو حیرت کی وادیوں میں دھکیل دیں گے کیا ہم انسان اس پتھر کی بنی ہوئی سلیب کے دوسری طرف کبھی جا پائیں گے یا نہیں یہ ایک ایسا سوال ہے کہ جس کا جواب کچھ لوگ ہاں میں دیتے ہیں تو کچھ لوگ نہ میں آپ دوست اس سوال کا کیا جواب دیں گے مجھے نیچے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اسی کے ساتھ آج کی اس انٹرسٹنگ ویڈیو کو یہاں پر کرتے ہے دی اینڈ امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی مجھے اس ویڈیو کا فیڈبیک نیچے کومنٹ سیکشن میں دینا مت بھولیے گا فیوچر میں مزید ایسی مزیدار انٹرسٹنگ ویرڈ مستیریس فنی فل آف نالچ فیکٹس بیسٹ ویڈیوز دیکھنے کے لیے اسٹوڈیو بان چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور ساتھ بنے ہوئے بیل کے آئیکن کو پریس کر کے آل نوٹیفکیشنز پر بھی کلک کر دیں ملتا ہوں نیکسٹ ویڈیو میں